ہلو فرینس ویلکم ٹو مائل چینل مووی ایکسپلینر آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں جان ویگ اور یہ مووی دوہجہ شودہ میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں اس کہانی کی مین کاریکٹر یعنی کی جان ویگ کو دکھایا جاتا ہے اور ہم جان ویگ کو ایک کار سے اتر ادرتا ہوا دیکھتے ہیں جو کافی بری عالت میں ہوتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے بہت زیادہ مارا ہے اس کے بعد جان اپنی جیو سے اپنا موبائل نکالتا پر وایر کچھ لrica اور اس کا نکالتا ہے اس پر اپنے بہت زیادہ جان کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک بہت بہت ویڈٹ geworden ہلا ہوتی ہے جان ویگ جان ویگ تو دیکھنے کے لئے آیا ہوتا ہے اب چاہم جانداً مماری سے نقاعد مικرز ہوئی تھی won ویگ کی مہتے ہیں بائی کا فیونر لکھایا جاتا ہے جان اب اپنی وائب کی موت سے کافی زیادہ ٹوٹ شکا ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ افسیٹ ہوتا ہے جان کی وائب کی فیونر سے چلے جاتے ہیں جس کی ورن اب اب سب ہی کی جانے کے بعد وہاں پہ مارکس آتا ہے اور مارکس جو جان کا ایک ٹائم پہ بہت اچھا دوست ہوا دفع تھا اور مارکس جان سے کہتا ہے کہ مجھے ہیلن کے محلے میں سن کر کافی زیادہ دکھ اور ہیلن جو جان کی وائب کا نام ہوتا ہے مارکس جو اب جان کہتا ہے کہ ویسے تو تم نے اپنے چیتے بھی بہت سارے کام کیے ہیں اور کافی مسیوبت دکھ سے بھی لڑائی کی ہے اور کافی ساری لڑائی ہیں تم نے اکیلی جی لیکن اب اکیلی سے دکھیں اپنی لائب کو واپس سے اسٹارٹ کرنا ہے اکیلی سے تمہیں اب سبھی مسیوبت دکھوں کا سان نہ کرنا پڑے اور ان ساری بات چیت کے بعد جان اپنی گھر پہنچتا ہے جان اور جان اپنے گھر کن لگتا ہے متوقع جاتا ہے اگر اس کا لڑ دور پر ل بستا ہے اس کے لئے انسان آیا ہوتا ہے وہ لیے ایک پارسلinaçãoی ہوتا ہے اب جان اسging تو بھیک کرتا ہے جس کے بعد وہ وہ انترکوپس پاسل کو اپن کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب توسے آپ کو اور کسی سے کو چلérer بھیک ہے اگر اس کی کیفہ لیکن اسے ملنے سے पیسے بھیجا ہوتا ٹھیک بہر سامنے لکھر ہوتا ہے اگر کچھ ویسے ملتے ہوتا ہے اور شاہ میرے جانے کے بعد تمہیں تو اکیلے ہو گیا ہے لیکن تو میں اپنی عمد تنائے رکھنا ہے تمہیں ایسے ہار نہیں ماننی ہے تمہیں واپس سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اسی وجہ سے ہم بیٹر تمہارے ساتھ نہیں ہوں لیکن میں نے تو وہاں دیں گے ایک چھوٹا سا ساتھی بیجا ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے رہے گا اور پھر جانے کو پاکس سکھاتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا بھبی ہوتا ہے اور اس پھبی کو دیکھ کر کے جان خوش ہوتا ہے لیکن اب لڈرماغی یہ بھی نکھا ہوتا ہے کہ میں آشک کرتی ہوں کہ تم جانو چندگی برے ایک دوسرے کو ساتھ لیں پاوکے اور ساتھ میں دیکھ کر کے کافی خوش رہو گے جان اب اس پھبی کو دیکھ کر کے کافی زیادہ چنٹی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے وائک سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا اور اس چھوٹے سی پھبی کا نام ڈیزی ہوتا ہے جس کے بعد اب ہمیں ڈالچان اور ڈیزی جانو کی اچھی سکی مشریف دکھائی جاتی ہے کہ یہ ساتھ میں رہتے تھے اور کافی مچتی کہتے تھے اب کوشن بیٹھتے ہیں اور جان اب اپنی بلیک کار میں پیٹرول ڈالنے کے لیے نکل جاتا ہے اور جب وہ اپنے کار میں پیٹرول ڈالوائی جانو ہوتا ہے کہ اسی طرح وہاں پہ اب کچھ کنڈے آ جاتے ہیں جو اب جان سے آگر کے پتہ میزی کرنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری کا کافی زیادہ پسند آئی ہے تو کیا تو وہ اپنے کار ہمیں بیٹھ چکی لیکن وہی پہ جان جو اب انتھی جوٹی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کار میں نہیں بیٹھنے کیلئے نہیں ہے تو تو وہ اپنا کام کرو جا کر کے اور یہاں پہ ہمیں وہ گنڈا دکھایا جاتا ہے جو جان سے بتمیزی کرتا ہے اس کا نام لاؤسف ہوتا ہے اور اس کی اب اتنی زیادہ انسلٹ چھوڑنے کری ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ اب جان کو ماننے کی سرچتا ہے اور وہ اب جان کو ماننے کی ٹائی رہا ہوتا ہے اسی ٹائم اب لاؤسف کا ایک دوست آجات وہ ان دونوں کو ہاتھا پائی کرنے سے روک دیتا ہے جس کے بعد جان اب اپنے گھر آ جاتا ہے اس کے بعد میں رات کا سینسیپٹ کرتے ہیں جہاں پہ اب جان اور اس کا ڈوگی یعنی کی ڈیزی دونوں ساتھ میں سو رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم اب جان کو اپنے گھر میں ڈیزی کی پھوکنے کی اواز آتی ہے جس کے بعد جان اب اپنے بیٹوں سے وہاں نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو صبح والے گنڈے آنے کی لاؤسف اور اس کے ساتھ اب اس کی گھر کو چھوڑنے کے لیے آ گئے ہوتے ہیں یہاں پہ اب لاؤسف جان کو کافی بلے طریقے سے مارتا ہے اور دنڈوں سے پیٹ رہا ہوتا ہے یہاں پہ جان کافی ساتھا انجرڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایسی حرق میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان گھنڈوں سے لڑائیں کر سکے اسی وجہ سے نوسیف اور اس کے سوی ساتھی جان کی کھار کی چاہ بھی چورا لے جاتے ہیں ساتھی ساتھ وہ اب جانے سے پہلے ڈیزی کو بھی جان سے مار دیتے ہیں اور نہیں ہمیں جان کو دکھا جاتا ہے جو اب انجرڈ کرنے کی وجہ سے وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ انڈے بان سے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جان کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے سامنے ڈیزی کی لاش کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر کہ جان راکھی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت رونے نکتا ہے تھوڑی دیر بعد جان ہمیں آپ کو سمالتا ہے اور اپنے ڈاگ یعنے کی ڈیزی کی لاش کو لے کر جمین کے اندر دفن کرتا ہے اور یہاں پہ ہم جان کے آنکھوں میں ایک بہن کر غصہ دیکھ باتے ہیں اس کی سر پہ خون سوار تھا وہ اب ان کو انڈوں کو مانا چاہتا تھا اور لیکن یہاں پہ جان جانتا تھا کہ ان پرمڈوں کو ہم بھارک کو کھنے کے لیے کسی پروفیشنل کی مدد دینے کریں گی جان ایک شخص کو جانتا تھا جس کا نام تھا اوریلیو اور جان اب جا کر کے اوریلیو کو بھی ساری سٹوڑی بتاتا ہے کہ کیسے وہ گنڈے آئے تھے ان میری کار کو چھوڑا کے لکھی گیا ہے ساتھ ہی جان اوریلیو کو اپنے کتے کے وارے میں بھی بتاتا ہے جان کو بھی جان سے مار گیا ہے تب ہی انہوں نے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوریلیو جو پہلے سے جان کو جانتا تھا اور یہاں پہ اوریلیو کو پتا ہوتا ہے کہ جان کیا سار ہے اور کتنا زیادہ جس سے وارے آگے ہیں اوریلو جان سے کہتا ہے کہ لاؤسپ میرے پاس آیا تھا اور مجھنے مجھنے سے اس کہاری کا نمبر پری چینج کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اوریلو کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کار چون کی اسی وجہ سے وہ اسے نمبر پری چینج کرنے کے لیے بنا کر گیتا ہے جس کے بعد لاؤسپ کو کافی زیادہ مارتا ہے دیکھیں اسی ریمو اوریلو کو پتا چلتا ہے کہ لاؤسپ جو رکشین مارفیا کا بیٹا ہے اسی وجہ سے لاؤسپ اب اوریلو کو کافی زیادہ مار پیٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں بھی جان سمجھ رہتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے لیکن اسے لاؤسپ سے پدلا لینے کے لیے اسے ایک کار کی لیت تھی اس کی کار کی جیسی دیکھنے والی ایک کار چاہیی ہو تھی ہے جس کے بعد لاؤسپ آرینڈیو اب ایسی کار کو ڈھولتا ہے اور وہ جان کو فریمی دے دیتا ہے ہاتھی وہ جان سے کہتا ہے کہ جب تک کہ تمہیں تمہاری کار نہیں دیں جاتی یہ تب تک کہ تمہیں اسی یوز کر سکتے ہو اور جان یہاں سے اب اس کار کو لے کر کے جلا جاتا ہے جان کے یہاں سے جانے کے بعد لاؤرینڈیو کے پاس کیسے اٹھایا تھا اور ویکو سے کہتا ہے کہ بیٹے نے م Sans کی شر ہے وہ جوندی کی ہے اور اس نے جوندی کی ہی کار چھڑائی ہے یہ زید کل دو سے حیران ہو جاتا ہے اور وہ بھی اگرم سے کاپ نے لگتا ہے اور پھر فوراں فون کو کار دیتا ہے اس کے بعد یہ کو اب اپنے پاس اپنے بیٹے کو بولاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی چھڑی ہے اب نوصف این فادر سے کہتا ہے ہاں بینے کسی ایک کی خاطر چھڑائی ہے اور یہ سن کر کے بیٹے کی پیٹ میں ایک زور سے مکا مرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کی طرح گاڑی چُرائی ہے وہ تجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ چیز لوسف کو بلکل بھی پسند نہیں آتی تھا وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ صرف گاڑی یہ تو چُرائی ہے اور پھر کون ہے یہ جان ویگ اور میرا کیاوکار نے تب ہی بیگولون لوسف کو بتاتا ہے کہ عام لوگوں کو ماننے کیلئے قاتل کام آتے ہیں اور قاتلوں کو جو مارتے ہیں انہیں بوگی مین کہا جاتا ہے اور بوگی مین کا جو شکار کرتے ہیں یا انہیں مات ہے یا اسے کہا جاتا ہے جان ویگ اور وہ تباہی کا دوسرا نام ہے اور تو نے اس کی کاری شرائی اس نے نہ جانے دنیا میں کتنی سارے بوگی مین کو خاتمہ کیا ہے لیکن جان ویگ میری لئی کام کیا کرتا تھا سم لوگوں کو ماننے کیلئے کسی بڑے ہتھیار کی ضرور نہیں ہوتی ہے وہ پینسل سے بھی کسی کو بھی مار سکتا ہے جب جان ویگ میری لئی کام کیا کرتا تھا تو اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور اس کا نام تھا ہیل اور ہیلینا نے اسے اپنے مرتے وقت میں اسے ایک آنکھ میں نشانے دی تھی اور جسے تو نے جان سے مان دیا ہے اور اب وہ اس کا بدلہ رہنے کیلئے تیرے پیسی ضرور آئے گا وہ تجھے مار آ دے گا اس میں جیسے ویگو جو ایک انڈرورڈ میں سب سے بڑا ڈاؤن ہوتا ہے وہ اب اپنے بیٹی کو چھوڑانے کی ہر وہ کن کوشش کرتا ہے اس کی بات جان ویگ کے درم جو اپنے گھر کیا فش کو توڑ رہا ہوتا ہے اور فش توڑ کر کے وہ اس میں سے ایک سوٹکیس کو باہر نکالتا ہے پھر وہ اس سوٹکیس کو کھولتا ہے جس میں یونک پیپینس ہوتے ہیں اور کچھ گولڈ کوئنس ہوتے ہیں جنے اب جان ویگ دیکھ رہا ہوتا ہے اسی ٹائم اب جان ویگ کے پاس ویگو کو پول آتا ہے اور ویگو اب جان سے کہتا ہے کہ تمہارے اور میرے بیٹے کی بیٹ جو کچھ بھی وہ اسے ایک بچے کی گلتی سمجھ کر کے معاف کر دو لیکن جان ویگو کو بینہ کوئی جواب دیئے فون کار دیتا ہے اس سے بھی کچھ سمجھ جاتا ہے کہ جان کی سرپی ایک پھول سوا رہا ہے اور وہ میرے بیٹے کو مارے بین اچان نہیں لے گا وہ میرے بیٹے کو ضرور مارک رہے گا اسی وجہ سے ویگو اپنے مانگ رہا آتا ہے اور وہ جان کو مروانے کے لیے اپنے گھنٹے جان کے گھر بھیجتا ہے لیکن جان خود میں ایک بہت بڑا کلر ہوتا ہے اور اب جان اے کے گھر کے سبی گھنٹوں کو وہیں پے جان سے مار دیتا ہے جس کے بعد جان اپنے وقت ساتھیوں کو کون لگاتا ہے اور ان کی وجہ سے ان سبھی گھنٹوں کی لاشوں کو ٹکانے لگوا دیتا ہے اور وہ ہمیں لاش میں ایک ایک گھڑ کوئن ڈالتا ہے اس کے بعد ہمیں ویگو کو لکھاتے ہیں اور اب ویگو مارکس سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور مارکس وہ بھی ایک کو گیوین کنر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک دم جان کی طرح ہی ہوتا ہے جس کے بعد ویگو اب مارکس سے بات کرتا ہے اور جان کو مروانے کی بات کرتا ہے لیکن یہاں پہ مارکس اب اس ویگو کا ساتھ دینے کے لیے منع کر دے ساتھی مارکس ویگو سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا مائٹا رہت ہے تو تمہیں اس پیٹر کو سالو کرو اس کے بعد میں جان کو دکھا جاتا ہے اور وہ ایک وٹل میں آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کانٹینینٹر اس وٹل کے خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ سب سے بڑے مافیا بھی یہاں رہتے تھے اسی وٹل میں دوست بھی ایک ساتھ رہتے تھے اور ساتھی دشور بھی ایک ہی ساتھ رہتے تھے لیکن ساتھی اس وٹل کے خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی گولی باری یا کھون خرابہ نہیں کر سکتا تھا اگر کسی کو یہاں پہ بدلہ لینا یا گولی چلانے یا مار پیٹ کرنے ہوتی ہے تو اس کی اس وٹل میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ اس وٹل کا ایک روم ہوتا ہے اور اسی لیے جان نے اس اسی وٹل کا ایک روم ہوتا ہے اسی مہراcerہ کے وہ اپنی کام کو پورا کرتا ہے جس کے بعد اب एک ہوٹل میں لڑکی ہوتی ہے جو اب جان کو کافی دیری سے خورج رہی ہوتی ہے اور وہ جان کو کھوردے کھوردے جان کے پیچھے جا رہی ہوتی ہےратی جان کو دکھائی جاتا ہے اور اگری سوٹال کے مالک سے جاتیر کی مجھتا ہے ہوتل کے مالک جان کو دیکھ کر کہ یہ حرار ہو جاتا ہے اور وہ پتائی ہوتا ہے کہ جان نے اب قتل یام کرنہ بند کر دیا ہے لیکن اب وہ کافی جنو بعد اس ہوتل میں آیا ہے تو پھر ضرور کوئی معقلہ گر بھر ہے اب ووٹل کے مالک سے کہتا ہے کہ یہ میری آپسی دثمنی ہے اور اس سے میں قردہ کنٹ نہیں پڑھ لوں اور یہاں پہ جو ووٹل کا مالک ہوتا ہے وہ جان کو پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے اسی وجہ سے اب ووٹل کے مالک لاؤسف کی بارے میں جان کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوجنگ اس سمیں ڈاؤنٹ سوٹ نام کے ہوتل میں چھپا ہوا ہے اور جیسے جان کو لاؤسف کا پتا چلتا ہے تب وہ سیدھی اپنے ویپنز اور سبھی ساتھوں کو لے کر سیدھے اب ڈاؤڈ ورڈز ہوتل میں پہنچ جاتا ہے وہ اسی ہوتل میں ناؤسف کی بھی کچھ گنڈی ہوتے ہیں جو اب جان کو دیکھ کے اس کے اوپر فائرنگ کرنے لگتے ہیں لیکن جان جس کے پاس فائٹنگ اسکلز کا بھی اچھی ہوتی ہیں اسی وجہ سے وہ پورے بار میں سبھی کی لاشے بچھا دیتا ہے اور سبھی گنٹوں کو جان سے مار دیتا ہے اور اب اسی چیز سے فائدہ اٹھا کر کے ڈاؤسف اب اس ہوتل سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہمیں یہاں سے رات کا سینجل کرتے ہیں جان اپنے روم میں آ گیا ہوتا ہے اور جیسی وہ اپنے روم میں انٹر کرتا ہے تا وہاں پہ برگنز ہوتی کی اور برگنز جو اسی ہوتل میں جان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ آ کر کے اب جان کے اوپر فائرنگ کرنے لگتی کیونکہ ویگو نے برگنز کو جان کے لیے ہائر کر رکھا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جان کو مارنا ہوگا جس کے بعد برگنز جان کے اوپر کم لگتر فائرنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ جان اب برگنز کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے ماننے کے لیے کہتا ہے تب برگنز جان سے چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے تب جان برگنز سے کہتا ہے کہ تم اسے ایسی کوئی بات بتاؤ جس سے کہ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے راجی ہو جاؤ جس کے بعد برگنز جان کو بتاتی ہے کہ چھوڑنے کے بعد برگنز جان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ تیاری کرتا ہے وہ اب سپنی سمی گنز پر کر کے سیدھی اسی چھوڑ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سبھی ویڈو کے گنڈے ہوتے ہیں جنہیں اب جان وہیں پہ جات سے مار دیتا ہے ساتھی وہاں پہ اب ویڈو کا سارا بلیک بلیک منی ہوتا ہے جان اپنے سب بلیک منی میں آگ لگا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ جان جانتا تھا کہ ویڈو کو اپنے پیسو سے بہت زیادہ پیار ہے اور وہ اپنے پیسو کو پروٹک کرنے کے لئے یہاں پہ جلور آئے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے ویڈو کو جیسے یہ پتا جانتا ہے کہ اس کی پیسو میں آگ لگ گئی ہے تب وہ فوراں دوڑ سے ہوئے چرش میں آجاتا ہے اپنے پیسو کو پروٹک کرنے کے لئے اور جیسے اب ویڈو وہاں پہنچتا ہے تب جان چھپ کر کے ویڈو کے اوپر فائرنگ کرنے لگتا ہے اسی بھی کافی ساری فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بٹ اسی ٹائم اب وہاں پہ ایک کار آتی ہے جسے کہ جوڑ کے ٹکر ہو جاتی ہے اور جوڑ وہی پھی زمین پہ گر جاتا ہے جان بیوش ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کے بعد جب اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ اپنے آپ اپنے ساتھ جوڑوں کو کرا ہوا دیکھتا ہے یہاں پہ ویڈو نے جان کو بندی بنا دیا ہوتا ہے جس کے بعد ویڈو اب جان کی پاس آتا ہے اور اسی کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی پرانے جیسے دھرنے کے سکیل ہے وہی آنکھوں میں غصہ ہے اور وہی سر پہ کھول سوار ہے تم نے آپ کو بالکل بھی بدلہ نہیں لیا لیکن تم نے اس میں ایک گاہ غلط کر دیا تم نے میری پیسو کو آگ دھنا دی چلو تم نے میری پیسو کو آگ لگائی تو لگائی لیکن میرا ان پیسو کے اندر ایک بہت ایک پورٹن ڈاکومنٹ تھا جس سی کہ میں اس پوری انڈرورٹ کے مافیا کا سب سے بڑا ہیڈ بن سکتا تھا لیکن اب تم نے سب کو جنا کی ختم کر دیا ہے اس جسے مجھے کافی غصہ تو آ رہا ہے لیکن میں یہ سب کو بھولنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری بیٹے کو بھول جاؤ گی تا اب جان ویڈو کو جواب لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ساری باتوں کو بھولنا میرے لیے آسان نہیں ہے اور یہ جان ویڈو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اب اپنے سب گنڈوں سے جان کو مارنے کے لیے کہتا ہے بات اسی ٹیم ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اب چوز ویڈو کی گنڈے ہوتے ہیں ان پر اب کسی نیس ٹیپنگ کرا دیا ہوتا ہے اور وہ اور کوئی نئے ذکی تھا جان ویڈو دوست مارکر یہاں پہ مارکرس کو دیکھتے ہیں مارکرس سپیڈر مین بن کر کے سب گنڈوں کو مار رہا ہوتا ہے یہاں پہ مارکرس جان کو بھی چھوڑا دیتا ہے اور یہ جان ویڈ کر کے سب گنڈوں کو مار رہتے ہیں اور جب سب گنڈوں کو دیکھتا ہے تب وہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے جان ویڈو کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اسے ماننے کے لیے لیکن جب ویڈو اپنے جان کو خطرے میں دیکھتا ہے تب وہ اپنے بیٹے کی ساری انفرمیشن جان کو دے دیتا ہے کیونکہ ویڈو کو ایسا نگرہا تھا کہ جان جب بلوس اپ کو ماننے کے لیے جائے گا تو اس کے پاس آڈیٹی کافی کلی سیکیورٹی ہے اور اسے سیکیورٹی جان کو دیکھیں یہ طرف وہ جان کے اوپر فائرنگ کر دی گی لیکن ویڈو کا ایسا سوچ رہا بلکل گلت تھا جس کے بعد جان اب سیدھے ڈاوزیف ڈاوزیف کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کافی ہائی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جان نہیں ڈرتا ہے اور وہ اپنی اگدم ہیں میں بھیانہ اٹڈری کر گئے وہاں کے شرطan لوگوں کو جان سے مارا دیتا ہے جس کے بعد جان اب لوٹیپ کو بھی جان سے مارکس لیتا ہے اور اس چیز کی جان کاری بیگو تک پہنچ جاتی ہے اور دیشی ہی بدی کو یہ پتہ چلتا ہے میری بیٹے کو جان نے مار دیا ہے اب وہ س atraق پہا سے جاتا ہے اور پھر وہ مارکس کو بہت مارتا ہے نسpowered گوز کی جان کو کول لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میرے مارکس کو بعد کا تعلق کر جان سے مار دیا ہے اور اس کلاس تمہارے کھپی پانے پہنچا دی ہے تو جاہو تو وہاں جاگرد سے دیکھ سکتے ہو جیسی جان اس ویگو کی ساری باتیں سنتا ہے تب وہ فوراں ڈال کر کے اپنی کھل جاتا ہے اور فائرلی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے مارکس کی لاز پڑی ہوتی ہے اسے دیکھ کر جان کو اور زیادہ گستہ آ جاتا ہے وہاں ہمیں دوسری طرف ویگو کو دکھاتے ہیں جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جان جب مارکس کی لاز پڑی ہوتا ہے تب وہ میرے پیچھے مجھے ماننے کے لئے ضرور آئے گا اسی لئے ویگو دیسائر کرتا ہے کہ اب وہ یہ دیش چھوڑ کر کی سنا جائے لیکن وہیں دوسری طرف ہمیں اب کانٹینینٹل کے ہیڈ کو دکھایا جاتا ہے جان کا کافی اچھا فرینڈ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے جان کو جانتا تھا کانٹینینٹل کے ہیڈ کو یہ ساری انفارمیشن کوئی نہ کوئی سے نہ کر کے دیا کر رہا تھا اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ویگو اب یہ دوست چھوڑ کر کے جانے والا ہے جس کی انفارمیشن اب وہ سیدھے جان تک پہنچا دیتا ہے ساتھی کانٹینینٹل کا ہیڈ جو اب جان کو ویگو کی لوکیشن بھی جی دیتا ہے جس کے بعد جان اب سیدھے ویگو کی لوکیشن بھی پہنچ جاتا ہے اور انہیں ہمیں اس موی کی سب سے نائسٹ فائٹ دکھائی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ ویگو اور جان کے پیچھے بہت بڑی فائٹ ہونے لگتی ہے یہاں پہ ویگو پہ جان بچا کر کے بھانگنے کی کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے بھر یہاں پہ جان ویگو کو جان سے مار ڈالتا ہے اور ان ساری نڑائے کے پیچھ میں جان کافی زیادہ انجرڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تھگ بھی جاتا ہے اسی وجہ سے اب جان ساتھی وہاں پہ ویگو کی کنڈے ہوتے ہیں جو جان کو ماننے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جان اب ان لوگوں سے بچنے کے لیے پاسی میں ایک شلٹر ہوتا ہے اس میں وہ چواہ جاتا ہے اسی شلٹر میں کچھ انجیکشن پڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے جان اپنے آپ کو دہین کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی اس کی نظر پاسی میں ایک بیٹھے ہوئے چھوٹے سی کتے پہ جاتی ہے جس کے بعد جان اب اس چھوٹی سی ڈورگی کو باہر نکالتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پہ گمڑی تھی انڈ ہو جاتی ہے سو گائیس ڈیس ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہمارے دیویو کیسا لگے اگر میرا دیویو آپ کو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیوز کو لائک کریے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھینکیو فر ورچنگ